پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رحمہ مونس الہی نے پنجاب کے کینوں کے پھل کے کاسکاروں کے وقت سے لاہور میں ملاقات کے دوران ملک و درپیش خطرناک معاشی بہران پر تفسرہ کرتے ہوئے اس یقین کا عیادہ کیا کہ پاکستان دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے اگر اس کے واپر قدرتی اور انسانی مسائل کو صحیح طریقے سے بروئے کار لایا جائے انہوں نے ملک سے غربت کے خوابے اور انتہائی مشکل شرائط پر بیرونی کرزوں کے حصول کو ترک کرنے کے لیے زراد کے اہم ترین کردار پر زور دیا پاکستان میں کینوں کی پیداوار کا حوالہ دیتے ہوئے مونس الہی نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کا دسمہ بڑا ملک ہے مگر اس پھل کی دو اشاریہ چار ملین ٹن سالانہ پیداوار کے باوجود صرف کچھ لاکھ ٹن برامت کیا جاتا ہے جو اس قیمتی پھل کو کوڑے میں پھینکنے کے مترابی فیر جبکہ اس کو برامت کرنے سے سالانہ قصید ذر مبادلہ کمائے جا سکتا ہے نون لی کے کسانوں کے ساتھ سوتیلی ماں کے طرز کے سلوک کو حطف تنقید بناتے ہوئے مونس الہی نے کہا کہ نون لی کی کسان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے کسان اپنے کھیت اور باغات ہاؤسنگ سکیموں میں اور شادی گھروں اور بیرونی سرمایہ کاروں کو فروخت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں موسیقی